دوستو آپ لوگوں کو تو یاد ہوگا ایک دور تھا جب ہم اس کیپیٹ فون میں فلمیں دیکھا کرتے تھے اور اس میں فلمیں دیکھنے کا مزا ہی کچھ اور تھا اور دوستو یاد ہے یہ نوکیا موبائل کا سانپو آلا گیا کتنا مزا آتا تھا دوستو اس گیم کو کھلنے میں اور دوستو یاد ہے یہ گھڑی یہ گھڑی اس سے میں لوگ اس لیے خریدا کرتے تھے تاکہ صبح جلتی اٹھنے کیلئے اس میں آلام لگا سکے اور دوستو یاد ہے یہ بڑی والی ٹوڑچ دوستو آج کل تو ٹوڑچ کی ضرورت بہت ہی کم پڑتی ہے لیکن اس وقت یہ ٹوڑچ سب کے گھروں میں ضرور ہوا کرتے تھے دوستو اس کھلونے کو تو آپ لوگ شاید بھولی گئے ہوں گے کتنا مشکل ہوتا تھا ان موتیوں کو بیچ میں لانا اور دوستو یاد ہے یہ بومر چوینگم یہ اس سمیں خوب کھایا کرتے تھے اور کھاتے وقت اس کو فلاتے رہتے تھے اور دوستو کتنا برا لگتا تھا جب ٹوڑچ دیکھتے دیکھتے اس طرح کی گربڑی ہو جاتی تھی ایسا ہونے کے بعد اوپر انٹینہ کو جا کے گھومانا پڑتا تھا تب یہ دوبارہ سے صحیح ہوتا تھا تب پھر ہم لوگ اس میں فلمیں دیکھتے تھے اور دوستو یاد ہے یہ نوکیا کا فون اسی طرح کی فون اس سمیں لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی اور دوستو یاد ہے یہ ترازو یہ ترازو اس سمیں ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے اور دوستو یاد ہے جس سمیں یہ موبائل نہیں ہوا کرتی تھی تب گھر سے دور رہنے والے لوگ اپنوں کو چٹھیاں لکھا کرتے تھے اور دوستو یاد ہے یہ کھینی رکھنے والی ٹیپیا اس وقت دادا جی اپنے گھینی کو اسی میں رکھا کرتے تھے اور دوستو یاد ہے یہ ہم لوگوں کے بچپن کا ٹیلی فون یہ ہم لوگ بنا کے پھر باری باری سے سب ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے اور دوستو کہ آپ لوگوں نے کبھی یہ ریپ والی پیکٹ کے ببل سکب فوڑا ہے بہت ہی مزہ آتا تھا اس کو فوڑنے میں اور دوستو یاد ہے یہ دربین اس دربین کو ہم لوگ میلے میں ضرور خرکتے تھے اس کے اندر کی تصویریں دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا اور دوستو یاد ہے یہ اس کو سیم تھٹیا کی طرح بنایا جاتا تھا اس میں زیادہ تک گھر کی مہی لائے بیٹھا کرتی تھی یہ تو اب کہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہے اور دوستو یاد ہے اس طرح کا تریش جب کسی کی شادی ہوتی تھی تب دیکھنے کو ملتی تھی ان دنوں جب کسی کی ہاں شادی ہوا کرتی تھی تب گاؤں کے پڑوسیوں سے اور گاؤں کے لوگوں سے کھٹی آئے کٹھا کر کے تب باراتیوں کو بٹھایا جاتا تھا اور دوستو یاد ہے کچھ اس طرح کی ہوا کرتی تھی ہم لوگوں کے سمیں کی ایکزام بورٹ اور دوستو یاد ہے یہ یہ اس سمیں دوسروں کے بالوں میں لگانے میں بہت ہی مزہ آتا تھا دوستو اس کا نام اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا اور دوستو یاد ہے یہ چٹ پٹا آنار دانا یہ بھی اس سمیں خوب کھایا کرتے تھے اور دوستو یاد ہے یہ پٹا کے یہ پٹا کے ہم لوگ دیوالے میں زیادہ تر خریدتے تھے اور دوستو یہ فرقی یہ فرقی بھی ہم لوگ میلے میں خریدتے تھے پھر اس کو پورے دن نجاتے رہتے تھے اور دوستو آج کل تو سبھی لوگوں کا وقت فون میں ہی کر جاتا ہے اس سمیں لوگ خالی وقت میں یہ میکزینز پڑھا کرتے تھے اور دوستو فلم فیر آوارڈ کا بھی اس سمیں پتا اسی میکزین سے لوگ لگائے کرتے تھے کون سا آوارڈ کس کو ملا اسی میکزین کو پڑھ کے لوگ جان پاتے تھے اور دوستو یاد ہے کچھ اس طرح کی ہوا کرتی تھی اس سمیں گاؤں کے کچھے راستے بہت ہی سندر لگتا تھا دیکھنے میں اور دوستو یاد ہے یہ بجلی کی ووٹ کچھ اس طرح کی ہوا کرتی تھی اور اس سمیں صرف یہ پیلی والی بلگ ہی ہوا کرتی تھی اور دوستو کچھ اس طرح کی ہوا کرتی تھی اس سمیں کی ٹیبل فین اور دوستو یاد ہے یہ گھن لگ جس میں ہم لوگ پیسے جمع کیا کرتے تھے جب تک یہ پورا نہیں بڑھتا تھا ہم لوگ اسے پھوڑتے نہیں تھے اور دوستو یاد ہے اس سمیں سائیکل میں یہ گھوٹیاں ضرور لگایا کرتے تھے تاکہ سائیکل دیکھنے میں سندر لگے اور دوستو کس کو کس کو یاد ہے یہ لونہ بائک اس لونہ بائک کو پیڈل مار کے شٹارٹ کیا جاتا تھا اور دوستو یاد ہے یہ ماسک یہ ماسک پہن کے ہم لوگ دوسروں کو ٹڑایا کرتے تھے بہت ہی مزہ آتا تھا دوسروں کو ٹڑانے میں اور دوستو یاد ہے یہ گیس والی لائٹ جس میں یہ مہنگل لگا کے جلائے جاتا تھا یہ لائٹ اس سمیں شادی یا کسی سمارو ہونے پر جلائی جاتی تھی اس میں روشنی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور دوستو اس سمیں پینے کا پانی ایسے ہی مٹی کے مٹکے میں اس ٹوک کر کے رکھا جاتا تھا جب چاپا کل نہیں ہوا کرتی تھی کوئے سے پانی نکال کے اس میں اس ٹوک کر کے رکھا جاتا تھا اور دوستو یاد ہے اس سمیں پریوار کے سب ہی لوگ ایک ساتھ اسی طرح چٹائی میں بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے اور دوستو یاد ہے جب ہم لوگ پہلے گرگیٹ کھیل دے تھے تو کھیلنے سے پہلے کچھ اس طرح سے نمبرن کیا کرتے تھے جو ایک نمبر آتا تھا وہ سب سے پہلے بیٹھنگ کرتا تھا اور دوستو یاد ہے یہ فروٹی یہ بھی اس سمیں ہم لوگ خوب پیا کرتے تھے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں پھر سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دہنے بات